اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں اردو کی نظم کا جو توفہ آپ کے لیے لیکھ رہے ہیں ہوں اس کا نام ہے انتظار یار میں آئے نظم سننے ہیں تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے یہ ایک بہانہ ہے مجھے ستانے کے لیے پھول کی پتیوں کو پاؤں تلے رون ڈالا آشفتہ خاطر ہوا انتظام گل منانے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے راہوں میں بیٹھی تھی غمغین انتظار یار میں رخصت چاہیے تھی اسے فقط کمانے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے فلک پرواز دعویٰ تمہارا ستارے توڑ لاؤں گا فلک پرواز دعویٰ تمہارا ستارے توڑ لاؤں گا تڑپے تے شام و سہر مجھ کو پانے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے وہ شائری کا توفہ لپٹا ہوا خوشبوں میں وہ شائری کا توفہ لپٹا ہوا خوشبوں میں نام میرے کیا دل میرا چرانے کے لیے نام میرے کیا دل میرا چرانے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے ملتے اگر محبت سے سمر ہی جاتی زندگی ملتے اگر محبت سے سمر ہی جاتی زندگی آگ لینے آئے تھے کیوں زمانے کے لیے آگ لینے آئے تھے کیوں زمانے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے اور آخری شعر ارض ہے دوستو ناغہ نویز سے شکوا کیا غیر حاضری قبول نہیں ناغہ نویز سے شکوا کیا غیر حاضری قبول نہیں کیا کر گزروں کیا کیجئے تیرے آنے کے لیے کیا کر گزروں کیا کیجئے تیرے آنے کے لیے تم اگر آتے ہو تو جانے کے لیے یہ ایک بہانہ ہے مجھے ستانے کے لیے دوستو اس نظم میں ایک دو لفظ جو مشکل ہیں اشفتہ خاطر رنجیدہ ہونا انتظام میں گل گل کا انتظام کرنا یعنی کہ پھول کی پتیوں کو پاؤں تلے رون ڈالا جو پھول رکھا تھا وہ اس نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا جس کی وجہ سے جو انتظام کیا تھا پھول کا وہ رنجیدہ ہو گیا یہ پھول میں نے اس کو منانے کے لیے رکھا تھا پھر غمگین پریشان ہے اور فلک پرواز یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آسمان پہ پرواز کرنے والا اس کے باجی ملتے ہیں اگر محبت سے آگ لینے آئے تھے کیوں آگ لینے آئے تھے کیوں یہ ایک محاورہ ہے اردو کا جس کا مطلب ہے کہ یہ جو تم آئے ہو اور جلدی سے چلے جاتے ہو اس کو آگ لینے آئے تھے کیوں یہ ایک محاورہ ہے اردو کا ناغانویز سے ناغانویز ایسا شخص ہوتا ہے جو کوئی بندہ ایپسنٹ ہو تو اس کو نوٹ کرتا ہے ریجیسٹر کو اس کو ناغانویز کہتے ہیں اور غیر حاضری قبول نہیں کیا کر گزروں کیا کیجئے یہ دونوں محاورے ہیں کیا کر گزروں اور کیا کیجئے تیرے آنے کے لیے اوکے جی دوستو اللہ حافظ